اسلام علیکم تمام میمبرز کو میرا سلام امید کرتا ہوں تمام لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اچھا جی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو ایسی انفرمیٹیوز ملتی رہے اور اچھی لگے تو ایک لائک اور ایک کمنٹ لازمی کر دیا کرے تھوڑی موٹیویشن ہو جاتی ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں یہ جو میرے پاس پروڈکٹ آپ کیمرے پر دیکھ رہے ہیں یہ پروڈکٹ ہے پلائر ہوتا ہے اس کو رویڈ بٹن پلائر بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں سنپ بٹن پلائر بھی کہتے ہیں اور ہماری اردو دیسی زبان کے اندر ٹچ بٹن لگانے والا آلہ بھی اس کو کہا جاتا ہے ٹچ بٹن لگانے والا پلاز بھی اس کو کہا جاتا ہے تو اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں بغیر ٹائمز آیا کرے ہوئے یہ میں نے انبوکس کرا ہوئے اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ بتاؤں گا کیسے استعمال کرتے ہیں وہ بتاؤں گا ٹیک ہے تو سب سے پہلے تو جی اس میں ایک یہ سپرنگ نکلتا ہے ٹھیک ہے یہ سپرنگ یہاں اور یہاں لگ جائے گا میں لگا کے آپ کو دکھا دوں گا اس کے بعد دوسرے اس کی اندر یہ وایٹ والے دو ربڑ کے پارٹس نکلتے ہیں جو کہ یہاں اور یہاں لگیں گے یہ بھی میں آپ کو لگا کے دکھا دوں گا اس کے بعد جس چیز سے ہمیں اٹیج کرنا ہے کچھ اس کے ساتھ آ جاتی ہے کوئنٹیٹی کچھ الگ سے لینی ہوتی ہے جتنے آپ نے لگانے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ تین پارٹس ہیں اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہ تین پارٹس کیا ہیں یہ ٹج بڑھنے پورا یہ اس کا اٹیچر ہے ٹھیک ہے یہ اس کا یہ اس کا اٹیچر ہے ٹھیک ہے یہ اٹیچر دونوں کے ساتھ لگتا ہے کس طرح لگتا ہے کیا کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی پہلے میں پورا فکس کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اپو بتاتا ہوں اچھا کہ یہ دیکھیں یہ میں نے اسے فکس کر دیا ہے اس کو میں نے یہاں لگا دیا ہے اس کے بعد جو شاعت ویڈیو ہے اس کو یہاں لگا دیا ہے اب اسے لگاتے کیسے ہیں یہ دو پوائنٹ سے یہ دیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت شارٹ ویڈیوس ہے تاکہ آپ کو سمجھ آجے ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں آپ یہ ٹیج بٹن کا پارٹ لگائیں گے ٹھیک ہے ٹیج بٹن کا یہ والا جو سائد ہے جو ابرا ہوا سائد ہے اگر میں اپ کو مزید قریب سے دکھا سکوں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پارٹ تھوڑا چھوٹا ہے اس لیے بار بار گر رہا ہے یہ جو ابرا ہوا سائد ہے اس کا ٹھیک ہے یہ سائد اس کا اندر کی طرف جائے گا اندر کی طرف کہاں جائے گا یہ اس کے یہاں اندر جائے گا ٹیک ہے اور میں ابھی آپ کو دکھا بھی دوں گا یہ جو part ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک hole اس کا یہ بڑا ہوا ہے اور اس کو اگر میں دوسری سائٹ سے دکھاتا ہوں تو یہ hole اس کا چھوٹا ہے یہاں سے hole اس کا یہ بڑا ہے اور یہاں سے hole اس کا چھوٹا ہے تو بڑا والا جو hole ہے وہ اس hole کے اندر جائے گا ٹیک ہے اور اسی طرح اگر میں اب اس کے اٹیچر کی بات کروں تو ایک سائیڈ اس کی ایسی ہے اٹیچر کے ایک سائیڈ پر یہ نوکیں نکلی ہوئی ہیں تو جو اس کی یہ والی سائیڈ ہے نا جہاں نوک نہیں نکلی ہوئی وہ اس جگہ جائے گی ابھی میں آپ کو لگا کے بھی دکھا دیتا ہوں کس طرح سے لگے گا یہ دیکھیں میں نے اس کو لگایا ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ والا پارٹ اوپر ہے یہ پارٹ میں نے اس جگہ پھسا دیا ہے اور دوسری سائیڈ اگر دیکھیں تو یہ بڑے والے وہ ادھر آ گیا اور یہ والا حصہ اس کا اوپر آ گیا اب میں ایک بار چینج کر کے اس کو دوبارہ آپ کو جو اس کا ٹیچ بٹن ہے وہ بھی لگا کے دکھا دیتا ہے اچھا دیکھیں اب یہ میں نے اس کا ٹیچ بٹن لگایا ہے جو کہ اوبرا ہوا سائیڈ ہوتا ہے وہ اندر چلا گیا ہے یہ سائیڈ بہار ہے اور اس کو اگر میں دیکھتا ہوں تو یہ چیز یہاں ہے اب اس کو کرنا کیا ہے سمپل ہم نے کپڑے کے بیچ میں رکھ کے اور پریس کر دینا ہے اس طرح سے اور یہاں سے اور یہاں سے زول لگانا ہے تاکہ یہ پریس ہو جائے پریس کس طرح ہوا ہوئے وہ بھی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو آئیٹم میں نے پریس کر کے رکھا ہوا ہے اور اسے بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھیں یہ میں نے ایک کیپ ہے کیپ کا جو پیچھے تائی کرنے والا پارٹ ہوتا ہے اس پہ میں نے اٹیچ کر رہا ہے ایک سیٹ پہ یہ ایدھر سے ایسے اٹیچ کر دیا ہے اور جو کلپ والا پارٹ تھا جس میں داپ نکلے ہوئے وہ اندر چلا گیا ہے اور یہ چیز باہر آگئی ہے آپ کی ٹھیک ہے وہ پارٹ اندر چلا گیا ہے اور اس نے اس کو اٹیچ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور سیم اسی طرح سے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو دوسری اٹیچمنٹ میں نے ابھی کری نہیں ہے یہ میں بات میں کروں گا لیکن میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ کس طرح سے کلپ اندر جاتے ہیں اگر آپ پارٹ دیکھ رہے ہوں گے پہ پارٹ آپ کو دیکھیں گے کہ یہ پارٹ آپ کے یہاں نظر آ رہے کلپ کے یہ کلپ یہاں اٹیچ ہوا ہوئے ابھی میں نے اس کو مینویل اٹیچ کر رہا ہے ایسے میں نے گند سے اٹیچ نہیں کر رہا ہے اور یہ جو میرا پارٹ ہے یہ اس جگہ پہ اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس چیز کو یہاں رکھ کے پروٹیک کر سکتا ہوں پورا ٹائ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کیپ کے اندر میں نے لگائے اور اس طرح سے آپ کو لگا کے دکھائے کہ آپ نے سمپل ایک سائٹ پہ یہ رکھنا ہے اور ایک سائٹ پہ یہ رکھنا ہے اور اگر میں دکھاتا چلوں آپ کو تو آپ نے اس جگہ سے اس کو پریس کر دینا ہے یہ چیز اس طرح سے کر کر اس کو پریس کر دینا ہے جب آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ یہاں پر اس طرح سے ٹائ ہو جائے گا اور اس طرح سے اٹیچ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح آپ کا یہ اٹیچ ہو جائے گا یہ سب میں نے ویڈیو میں بتانا تھا یہ ایک کام کی چیز ایک ریپیرنگ ٹول ہے جو آپ کے بہت سارے کاموں میں آ سکتا ہے پردوں کے اندر اور دیگر جگہوں پہ آپ اس سے ساتھ اٹیچمنٹ کر سکتے ہیں تکیہ وغیرہ ہوتے ہیں ان کے غلاف ہوتے ہیں ان کو آپ سمپلی اٹیچ کر سکتے ہیں ایک چیز لاسٹ میں بس آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت موٹا کپڑا یہ اٹیچ نہیں کرے گا مینویل پریس ہے جو سمپل کوٹن لینن لون وغیرہ یہ کپڑے ہوتے ہیں جو سنگل ہوتے ہیں اس میں لگ جائے گا اس سے آپ ڈینم کی جیکٹ یا ڈینم کی پینٹس اس ٹائب کی چیز کے اوپر اگر ٹرائی کریں گے تو یہ اتنا سوی ٹیبل نہیں رہے گا تو یہ ہی سب بتانا تھا ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر کے بتا دیگا مزید ڈیٹیل کے لیے میرا کانٹیک نمبر ڈسکرپشن میں ہے 0 3 4 5 2 7 0 9 7 6 8 یہ میرا کانٹیک نمبر ہے کچھ پوشنا اور اس پر بھی رابطہ کر کے آپ پوش سکتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں کسی اچھی پروڈک کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے اللہ حافظ